اسلام علیکم اس مختصر سی ویڈیو میں جھوٹوں کے چیمپئن کی ایک میں ایسی ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں جس میں امین القادری کہہ رہا ہے کہ غوث پاک جو ہیں ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور ان کا پشاب زمین نگل لیتی تھی سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں مکتو مشرف جہانگر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی غوث پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی اور جب آپ بولو براز کرتے تھے جب آپ رفعہ حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی آپ کے بولو براز کو فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں زمین اس کو نگل لیتی تھی اور آپ کے جسم سے مشکوں کی خوشبو آتی تھی سیدنا سید عبدالجبار الگیلانی جو آپ کے شہزادیں جن کا مزار بغداد شریف میں انہوں نے پوچھا بابا ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے جسم پر مکھی کا نہ بیٹھنا مشکوں کی خوشبو کا نہ فضلات کا زمین کا نگل جانا یہ تو رسول اللہ کی شان میں ہم نے پڑا ہے لیکن یہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں اور یقیناً آپ نبی تو نہیں یقیناً نبی نہیں گوز پاک نے کہا بلکل میں نبی نہیں ہوں نبی کا غلام ہوں نبوت ختم ہے لیکن کیا فرماتے گوز پاک سنو فرماتے بیٹا یہ جو تم دیکھتے ہو نا مکھی نہیں بیٹھتی مشکوں کی خوشبو آتی ہے اور فضلات کو زمین نگل جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتا ہے عبدالقادر جب تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ گوز پاک کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی انہیں پیغمبر کا درجہ دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی لیکن گوز پاک کا مقام اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھایا جا رہا ہے اور گوز پاک کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کو لیکن ہمارا گوز پاک تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرماتے تھے اور ان کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ ان کا پیشاب جو ہے اس کو زمین نے نگل لیا ہو لیکن گوز پاک کی اتنی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا پیشاب بھی زمین نگل لیا کرتی تھی دوستو یہ صرف اور صرف جہالت ہے آپ کے ایمان کو تباہ کرنے والی بات ہے اور آپ کے ایمان پر بہت زیادہ ڈاکہ ہے ان لوگوں نے نہ خود قرآن پڑا ہے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے قرآن بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان بچ سکے یہ خود بھی مشرک ہیں اور لوگوں کو بھی دن بدن مشرک بنا رہے ہیں اور لوگوں کو بدعتی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے لتعلمو ان اللہ آلا کل شیئ قدیر و ان اللہ قد آتا بکل شیئ علم جدہ ست زمینہ بناویں لگ گئے ست سمال بنائے ہل جگہ بناویں لگ گئے کہیں کلو مشورہ نہیں لیا کہیں کلو سپورٹ نہیں لیا کہیں دو ہورت واسطہ وسیلہ نہیں چلیا کہیں کلو مٹیریل نہیں لیا والے ایک نہیں دو نہیں ست ست بنا دی تیل تے گیوے دے بنائے لے ماترہ فی خلق رحمان میں تفاوت فرج علبسل فرج علبسل سمرج علبسل فرج علبسل کر رہتہینے ین قلب علی کلبسر خاصے ہوا ہوا حسیر اللہ فرمائے جنہیں دمائے پہلے دل تو بنایا ہے کدھوں پیٹ پھریا نہیں آئے کدھوں زنگ نہیں لکھا کدھوں ٹھٹھا نہیں آئے کوئی کرنی علی سرکار موری کڑ کے ہوتا نہیں نکلی تو بار بار دیکھ فرج علبسل فرج علبسل بار بار دیکھ دوں میری بنی ہوئی دے چید دے اندر کوئی خامی تے کمی تے کوئی آئے نظر تینوں آیا ہو دے اے حضر جیوے میری بناور دے اندر آئے بنائے انہیں اس جلحان دے اندر میں رب دے اختیار جو کوئی شریک کوئے نہیں یا تنزل العمرو بینہ ہونا اس قائمہ دے اندر حکومت چلا ورہ لکہ ہوڑے رب کا یخلق ما یشا اللہ یخطار ما کانا لہو ملک یارا ننا مریو جتے رب دے امرا جاوے جتے رب دے حکمہ جاوے اتھے ما کانا لہو ملک یارا اتھے نبیہ دے اختیار خطب اتھے ولیہ دے اختیار خطب اتھے سیدہ دے اختیار خطب اتھے جیدیہ تمہیں دے اختیار خطب یا تنزل العمرو اتھے حکومت دے اختیار چلا ورہ لکہ ہوڑے کہیں آکھیں میں اتنے ٹائم تک میں تو انہوں اپنے پیودہ کوئی کال سنائے میں تو انہوں آکھیں جو میرے استاد اور یوں فرمایا کرتے تھے میں نے بزرگوں سے یہ سنا ہے اتنا ٹائم میں تو انہوں گلہ کہیں نہیں سنائے سارے بولو جڑے مسلمان ہو یا اللہ دے قرآن دیا تے ایک قرآن مولی دے گھر کوئی پیا بولو نا یا یہ وہ صرف کلخانیہ تے ختمہ وستے آئے یہ تا رب نے تینوں شیطان دے مقابل جہتھیار دیتا ہا جتھے ہی شیطان وار کرے لگے تیرے ہاتھ جہتھیار ہوئے تو میں رب دا قرآن ہوئے تو اے نجالیں چے رکھے تے مولوی دے کس وہ افترات ہے جوڑتے پچھے تو اکھاں بند کر کے بھجرہ شروع کر دیتا ہے تا پھر دیکھ اکثریت وقت اسے دے مرید نہیں کہیں دے ہوں شیطان دے نا ہی نہیں لئی دے شیطانت دے کیا مانا ہوندہ ہے شیطان کئی نوا دے شیطان دے کیا مانا ہے مولوی جانے دے شیطان جانے شیطان دے لگوی مانا ہوندہ ہے کسے حد نو قرآن کروے جنوا دے سرکش کیا کھیندہ ہے سرکش جس دے کوئی حد بننا نہیں ہوندہ تے نو عربی دے اندر ایک مقولے چاکھے ویندہ ازا فاتق الحیاء ففعل ما شئتا شیطان دے دوہ نا ہے بے حیاء او دے واسطے کوئی حد بننا نہیں ما شیطان جو مر دیا او کر دے رہے جانے حد بننا ہوندہ ہے مسلمان واسطے جس نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او کلمہ پڑھیا ہے اس تاو دا کیا مطلب ہے کہ میں ہون چھڑوا گا نہیں میں سرکاری سانڈ نہیں میں ہون زندگی اونج گزار رہی ہے جیہاں طریقہ میں نو محمد الرسول اللہ نے دے سنا ہے او کلمہ دائیوں مقصد دے رہا اچھا اے میں دس سوچوں پڑھے ہویا ہی نہیں ہے سی جی چلو میں توڑے رلے چھ پڑھنا دوبارہ چھ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اجامی مو پیڑ کے بیٹھنے پہ پتہ نہیں مولوی کلمہ چی کوئی شاملائی نہ بیٹھا ہوئے دوبارہ جوڑے ایڈے ایڈے کلمہ ہیں انتے توڑے ہاتھ لکھے ہوئے ہیں انتے سوڑے محمد نا مختصر جیہ کلمہ پڑھن لگے زبانوں تکلیف ہو دی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ